بچے کی کردار سازی بنانے یا بگاڑنے میں تین میجر چیزیں یاد رکھئے گا ان تین چیزوں پر یا تو بچے کا کردار بن جائے گا یا بگڑ جائے گا پہلی والدین دوسری معاشرہ جدر وہ رہ رہے ہیں اور تیسری ادارہ سکول سکول کہلیں کالج کہلیں جدر وہ پڑھ رہے ہیں جدر وہ تعلیم حاصل کر لیں اس کے ٹیچر اساتھ سر ہم لوگ بڑے دکھ کے ساتھ ویسے یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہم لوگوں نے آج کل یہ بڑا ایشو چل رہا ہے کہ بچے بڑی بڑی فیڈ بڑی بڑی پوسٹ پہ چلے جاتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ چلے جاتے ہیں لیکن ان کی کردار سازی تو کچھ بھی نہیں ہوتی ان کو تو ایون کے صحیح طرح اس بات کا بھی علم نہیں ہوتا کہ کسی کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے how to talk کسی کے ساتھ انسانیت کیا چیز ہے کسی کے دکھ کا مدعویٰ کیسے کرنا ہے اگر اللہ نے انہیں کوئی پوزیشن دے دی ہے کوئی عہدہ دے دیا ہے تو اس کو ایمانداری ایمانتداری کے ساتھ کس طریقے سے اس کو یوٹیلائز کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پورا معاشرہ بگڑ جاتا ہے جب لوگ اپنی عہدوں پہ بیٹھے ہوئے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تو وہ جو کام نہ کرنا ہوتا ہے وہ جو چل رہی ہوتی ہے ریت وہ اس کے بچپن سے چل رہی ہے وہ بچپن سے جو اس کے دماغ میں فیڈ ہوا ہے وہ اس چیز کو فالو کر رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے ہمارے پیرنٹس کو اگر ہم حقیقت کی نظر دیکھیں تو آج کل ہمارے پیرنٹس کو یہ نہیں چاہیے ہوتا کہ بچہ جو ہے وہ اگر کوئی ایوریج نمبر لے بھی رہے اگر اس کو کوئی علم حاصل ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے ان کو یہ چاہیے کہ ہمیں نمبر شاہی ہیں دینیڈ دا مارکس ان کو نمبر شاہی ہیں ان کو نمبر سے گرز ہیں میرے پاس کئی دفعہ ایسے ایک دفعہ ایک فادر آئے کہ بہت غصے میں تھے بچے کی پوزیشن جو ہے بچہ ہے آٹھ میں کلاس کا بچہ نائنٹی فائی پرسنٹ ایج حاصل کی بھی ہے اور اس کی سیکنڈ پوزیشن آئی اس کو گالیاں دینے تک آئے ہوئے تھے کہ تم نے کیا کام کیا فرسٹ کیوں نہیں آئے تو جب آپ ایک بچے کے دماغ میں یہ بات ڈالتے جا رہے ہیں کہ آئی نیڈ دا مارکس مجھے نمبر شاہی ہے مجھے پوزیشن چاہی ہے تو اب کیا آپ کو کیا لگتا ہے وہ بچہ کتابوں میں کیا کھے پڑے گا سوا پڑے گا وہ تو اس کو پڑے گا صرف نمبر حاصل کرنے کے لیے اس کو یہ چیز وہ دیکھ نہیں پڑے گا کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے اور جب وہ نمبر لے لے گا جب وہ کلاس کلیر کر جائے گا اگلی کلاس میں جائے گا پچھلا بھول جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو کردار سازی تو نہیں آپ جو مرضی موٹیویشنل لیکچر ڈال دیں جو مرضی اس کے لیے لیسن بیچ میں آپ ایڈٹ کر کے اس کے اندر ڈالیں کتابوں کے اندر اور اس بچے کو جب ہے اس چیز کے اندر اس کے دماغ میں ڈالیں گی کمپیٹیشن ہے نمبر اٹھانے ڈال سے جس طرح مرضی اٹھاؤ اور آپ اگر اس چیز کو ریفلیکٹ کرو اپنے اس آجزہ کی طرف تو اس آجزہ نے بھی سکولوں نے بھی تو یہ ایک it's like a business کاروبار ہے اس کاروبار کے اندر ٹیچر بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک ٹیچر جو ہوتا ہے وہ پورے معاشرے کی کردار سازی کرتا ہے لیکن آج کار ہمارے یہاں پہ بھی ٹیچروں نے اس کو جو ہے as a business بنایا ہے اور وہ بھی کلاس میں بچے کو نہیں پڑھانا اگر کسی کلاس میں پڑھا رہے ہیں کسی سکول میں پڑھا رہے ہیں ان کو کہیں گے ہاں ٹویشن رکھی وہ ٹویشن میں آنا ہاں ٹویشن میں پڑھائیں گے کیونکہ وہاں پہ سکول خالی تنخواہ دیتا ہے تو ٹویشن میں ٹیچر نے جو ہے اس نے پوری پوری ٹویشن سکول نہیں ہوئی ہے ٹویشن سینٹر کھولنے ہوئے ہیں اور جب ان سے ایکسکیوز لیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا خرچہ کیسے چلے اوہ بابا خرچہ چلاو جیسے مرضی چلاو لیکن خدا رہا بچوں کا مستقبل تو نہ تباہ کرو ہمارا پورا معاشرہ پوری سوسائٹی صرف ایک چیز پہ چل رہا ہے کامپیٹیشن ہے اور اس کامپیٹیشن کے اندر ہم نے بچے کے اندر یہ گھول کے ڈال دیا ہے کہ اس نے نمبر اٹھاؤ نمبر لو اب آپ کسی بھی طریقے سے نمبر لو اب آپ مجھے خود یہ بات بتائیں کہ ایک بچہ جو شروع سے یہ چیز دیکھتا آ رہا ہے کہ اس کو صرف نمبروں سے اس کے ماں باب کو غرض ہے اس کے سکول ادارے اس کے ٹیچر اس کے معاشرے سوسائٹی جدھر وہ رہتا ہے ادھر صرف مارکس ہے اس کو کنسیڈر مارکس ہے تو سب کچھ ہے نمبر حاصل کرو گی تو عزت ہوگی نمبر نہیں حاصل کرو گی تو کوئی آپ کو جو ہے کتے کی اوقات بھی نہیں ہے تو جب اس بچے کے دماغ میں یہ چیز ڈال دی گئی ہے اب مجھے بتائیں وہ بچہ اگر کسی بڑی پوسٹ پہ چلا گیا ہے اور جہاں پہ اس کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ میں رشوت لے کے میں دو نمبر کام کر کے مجھے زیادہ پیسہ ملتا ہے تو وہ تو دو نمبر کام کرے گا اس کے لئے تو پیسے کی اوقات ہے چونکہ اس کو یہ چیز سکھائی گئی ہے کہ تم نے معاشرے میں رن کیسے کرنا ہے وہ بدنوانی بھی کرے گا وہ رشوت خوری سب کچھ کرے گا وہ اس کے لئے انسانیت ختم ہو جاتی ہے اور انسانیت اب آپ اپنے ارد کے حساب لگا کے دیکھ لیں اگر زیتر ہیں تو معاشرے کے اندر انسانیت کیوں ختم ہوتی جاری ہے اس لئے تو ختم ہوتی جاری ہے ایک بچے کو بنانے میں بھی اس معاشرے کا کردار ہوتا ہے وہ معاشرے کے در ماں باپ اس سادزہ ادارہ سب کھا جاتے ہیں اس کے اندر اس کے ریلیٹیف سب آ جاتے ہیں اور ریلیٹیف سب بات چلی ہے تو دکھ کے ساتھ بات کہنے پڑتی ہے کہ بچوں کو بگاڑنے میں کئی دفعہ ارد گرد کے لوگوں کا ہاتھ بھی بہت ہوتا ہے چونکہ ماں باپ بھی اس چیز کو فالو کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے بچے کے کتے میرے بتیجی کے کتے نمبر آئے ہیں میری بھانجی کے کتے نمبر آئے ہیں اس کے کتے نمبر آگے ہیں اور فون کر کے یہ کسی اس رشتہ دار نے کسی نے کبھی کوئی آگے پیچے کبھی کوئی کال بھی نہ کی ہو وہ بھی جو ہے ریزلٹ والے دن کال کر کے پوچھتا ہے ہاں جی دس پر پتر دیکھنے نمبر آئے یا تی دیکھنے نمبر آئے خدارہ اپنی سوچ کے انگل کو بدلیں آپ جس ڈگر پہ چل رہے ہیں یا آپ سوچ کے اس کو انسان اگر بچہ تھوڑے نمبر بھی لے لی اٹھ سوک کے فائن کم از کم وہ تو آپ یہ چیز دیکھو اس نے حاصل کیا کیا ہے اگر وہ کسی لیسن کو پڑھا ہے کوئی بھی لیسن ہے انگلیش اردو کسی کا بھی لیسن ہے اگر اس کو سچائی کے بارے میں پتہ لگیا کہ سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا بے شک اس کو حاصل اس علم کو اگر وہ دماغ میں بٹھا لے اور اس کے بعد اگر وہ پچاس میسے سو میسے اگر وہ پچاس نمبر بھی حاصل کر لیتا ہے تو اٹھ سوکے اٹھ سوکے کہ مسکم اس نے آگے جا کے وہ دو نمبری نہیں کرے گا اور اگر اسے یہی بات پتہ لگ گئی ہے کہ جو مرضی کرو اس کو سچ کے بارے میں سے یہ پڑھا گیا ہے سچ بولنا چاہیے یہ مجھے لکھنا ہے اپنے پیپر کے اندر چونکہ اسی سے مجھے نمبر ملے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کے سچ کا مطلب کیا ہے تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور پھر وہی ماں باپ بعد میں جا کے گلہ کر رہے ہوتے بچے کو ہمارے یہ اولڈ ایج ہومز وغیرہ جو ہمارے آج کل جو ماں باپ سے بھر گئے ہیں ماں باپ بڑے جو بچارے اولاد دھکے دے کے نکال دیتی کیوں نکال دیتی ہے وہ اس لیے تو نکال دیتی ہے کہ ان کو تو ہم نے یہ پڑھائے ہی نہیں ماں باپ اس بات کا گلہ کر رہتا ہے میں نے اپنی ساری عمر لگا دی بچے کو پڑھانے لگانے میں میں نے اپنی عمر باہر نکال دی یہ کر دیا وہ کر دیا کہ ہر وقت میری ماں باپ لڑ رہے ہیں آپ اسے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بچہ اب بڑا ہو کے جو ہے وہ کیا لڑاکہ نہیں بنے گا وہ لڑے گا نہیں لوگوں سے وہ لڑے گا فرسٹریشن ہے ہی بچہ اپنے پیرنٹس کی ہر چیز کو یاد رکھے گا پک کرتا ہے وہ دیکھتا ہے اور وہ جو چیز دیکھ رہا ہوتا ہے وہ اس کو ٹھیک سمجھتا ہے بچہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ میری ماں جو کام کر رہی ہے وہ صحیح ہے کہ غلط اس کو لگے گا میری ماں جو کام کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے میری ماں اگر لڑ رہی ہے میری ماں اگر ماسی کو گھر والی نوکرانی کو مار رہی ہے تو وہ ٹھیک کر رہی ہے وہ کل کو وہ بھی یہ کرے گا وہ ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کرے گا وہ اپنے بیوی پر ہاتھ اٹھانے میں دیر نہیں کرے گا چونکہ اس نے دیکھ رہا ہے تو خدارہ اپنے پیرنٹس ادارے سمجھیں کہ ہم نے یہاں پہ انسان بنانے عزت کرنی معاشرے کو اوپر اٹھانا پیسہ نہیں کمانا